فلمس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی کرسپ آڈیو کیسی ہے اتنا کرسپی آڈیو اور اتنا کلین آواز اتنے بہترے ٹون جو ان کا ہوتا ہے اور بڑا بیلنس رہتا ہے اور پیچھے ساؤنڈ ایفیکٹس بھی آرہے ہیں ساؤنڈ ڈیزائنگ بھی ہوئی ہوئی ہے تو جا کے دھوک لے بھائی کب سے کھا رہے کھا رہے بہترین ساؤنڈ ڈیزائنگ بھی ہو رہے ہیں کیرٹر جو پلئے کر رہے ہیں اس کی آوازیں آرہی ہیں فون یوز کر رہے ہیں اور آڈیو بھی ہرٹ نہیں ہو رہا میوزک بھی چل رہا ہے تو یہ سارا پوسٹ پروڈکشن میں ہوتا ہے ڈائیلوگ اسی وقت شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیا رہے ہوتے ہیں ریکوڈ ہو رہے ہیں سوری اب تین طریقے سے آپ کوئی بھی ایک ڈائیلوگز کو یا انٹرویو میں جو بندہ بیٹا ہے اس کو آپ ریکوڈ کر سکتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کیمرے کا اپنا بیلٹ ان مائک کیمرے کا اپنا بیلٹ ان مائک ہوتا ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا ابھی کے جو فونز آ رہے ہیں ان میں ڈائیلوڈ مائک ہے آگے بھی مائک ہے پیچھے ہی مائک ہے جو ویلوگر بنا رہے ہوتے ہیں موسیلی مائک یوز نہیں کرتا ورنہ تو آج کل فون کے لئے مائک آ چکے ہیں اتنے مہنگے بھی نہیں ملتے ان کا مائل یہاں لگ جائے گا فی مائل آپ کے پاس ہوگا وائللیس ہوتا ہے and you can talk like that سیئے یوزوال اسپیکٹس آلویز لیٹ سہی ہے ہم چڑھوں گی آلویز لیٹ خیر میں آوڈیو کی بات کر رہا تھا تو تین قسم کے آوڈیوز ہوتے ہیں ٹھیکے اور ہاں ابھی جو چیزے ہو رہے ہیں اٹلیس ان کو تو کنٹرل کر سکتے ہیں آٹ لوگ سکتے ہیں کنٹرل نہیں سکتے ہیں کنٹرل کیوں ابھی جو چل رہے ہیں اس کو تو کنٹرل کرو دن کا ڈیلی ایک گھنٹہ ہی تو پڑھنا ہے بھئی دن کا ایک گھنٹہ اگر آپ آج جو پڑا گھر پہ جا کے آسائیمنٹ کیے آج ختم آج کا کام کل پہ چھوڑو گے تو برڈن ہوگا برڈن آئے تو جائے گا پھر پرابلم ہوگا خیر ایک بیلٹ ان مائک ہوتا ہے کسی بھی کے کیمرے کے اندر کیا ہوتا ہے بیلٹ ان مائک وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک فون صرف آڈیو پہ کام نہیں کرتا ابھی جو جو فون بڑھتے جا رہے ہیں فورجامپل ابھی پکزل ایٹ نے بالکل مارکیٹ کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے اے آئی کے طرح بیڑا گرک کر دیا اس نے موسیلی کمپنیز کا جو برم کر رہے تھے اے آئی میں دیکھا کسی نے پکزل ایٹ کا دیکھنا گر پہ جائے کہ بہت زبردست فون بنایا رہا ہے ہر ایک چیز کے لحاظ سے ویڈیو اور آڈیو اے آئی پکچرز ایوریٹنگ اور اس بات پہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پکزل ایٹ نے فون کی جو ہسٹری ہے یا فون کا جو نیچر ہے وہ چینج کر دیا ہے اب ساری کمپنیز اگر اس لیول پہ نہیں بنائیں گی تو وہ مارکیٹ نہیں بنا سکتا ہے تو اب فون کے اندر اے آئی اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے خیر تو اب جو کتنے بھی فونز آ رہے ہیں ان میں دو دو مائک آپ کو ملتے ہیں ایک فرنٹ ایک پیک اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ویلوگز بنا رہے ہوتے ہیں فونز سے لوگ ویلوگز بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے بٹ اسٹل 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 اتنا خاص نہیں ہے ہاں نورمل ویلوگ ہے آپ گھومتے رہتے ہیں آپ کی آواز اچھی تو it's nice ہمارے پاکستانی کچھ ہیں ماز ہے وہ فون سے بناتا ہے اور اس کی تنی امپورٹنٹ باتیں نہیں ہوتی تو he's going that it's okay it's all right تو کر لے بات بھائی اور تو بات بھی کیسے کر رہے ہیں اور اس کا مو دیکھ رہے ہیں تو بات بھی کیسے کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتے خوٹبالر یوں ابے وہ سن رہا ہے تو کومنٹری نہیں کر ٹھیک ہے تو اپنا پڑ صحیح ہے تو اب اگر آپ کو پروڈکشن لیول پہ کام کرنا ہے like you have to work in پروڈکشن لیول تو اس کی لیے ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ایکسٹرنل آوڈیو کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل آوڈیو mean کیمرہ آپ کا یہ ہے but آپ آوڈیو کو ریکوڈ کر رہے ہیں کسی اور الیکٹرنک ڈیوائس سے کیا پتہ وہ دوسرا فون ہو کیا پتہ وہ باقاعدہ کوئی مائک ہو پراوپر جسے کہ زوم اگر رکھے ہوتے ہیں مائک جن پہ کارڈ بھی لگتا ہے وہ صرف آوڈیو کے لیے ہوتے ہیں اور وہ لائف سن بھی رہے ہوتے ہیں یا تو آپ کے پاس بوم مائک ہے let me show you what is بوم مائک بوم مائک بوم مائک اس طریقے سے ہوتا ہے بوم مائک یہ دیکھو یہ سین ہے بوم مائک اوپر سے آتا ہے اس کا اوپر یہ پورا بوم ہوتا ہے پورا پول ہوتا ہے اور یہ دیکھو یہ بندہ کے کان میں ایک کیا ہے اور اس کا ایک ڈیوائس بھی ہوتا ہے جس کو وہ کہتا ہے پینل کھتا ہے بتانے کیا مجھے یاد نہیں آرہا وہ ڈیوائس وہ یوں پہنتا ہے اس ڈیوائس سے یہ سارے چیزیں ریکورڈ ہو رہی ہوتے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ مائک کیوں لگا کے رکھا ہے اس میں کون بتائے گا what audio مطبع کون سے audio کو جو characters بات کر رہے ہیں exactly کیونکہ اگر میں اس کو نکالوں نا تو میں اب جو director جو cameraman جو فیل کر رہے ہیں وہی فیل کروں گا اب فرزمپل میں آپ کے کڑا ہوں تو ریل لائف میں ایسا ہوئے میرے ساتھ میں جب آٹ و جے شوٹ کرتا تھا رمضان میں ایک پوجیکٹ تھا یو ایک سوائی کا تو آٹ و جے وہ آئس کریم ہلا تھا آئس کریم ہلا ہمارے گر میں اچھا ایک تو اس کے آئس کریم کی آواز ہتنی بری اوپر سے وہ جنرلیٹر لے کے گھومتے ہیں کڑکڑکڑکڑکڑکڑ تو خطرنا خواز تو میں کیسے شوٹ کرتا تھا کبھی تین دن لگاتا کر رہوں کبھی نہیں کر رہوں تو پھر ایک دن میرا بائی وہاں بیٹے میں بیٹا ہوتا ہے میں نے کہا یار یہ جب میں شوٹ کرتا ہوں اس دن کیوں آتا ہے تو میرا بائی نے کہا یہ ڈیلی آتا ہے مگر جب شوٹ کرتے ہیں تو ہم آوڈیو کو بہت سیریسلی دیکھ رہے ہوتا ہے تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو جتنے بھی آوازیں بچے شور بھی کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے یوز کر رہے ہو تو اسی لیے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا مائنڈ نیرو ہو گیا کہ مجھے اب دیکھنا ہے کہ سراؤنڈنگ میں کتنی آوازیں آرہی ہیں اور میرا جو کریٹر بات کر رہا اسے کتنی آوازیں آرہی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے انٹرویو تو وہاں پہ میرا دوست ان کے اسائیمنٹ موسیق کی اپرین انٹرویو تھا تو وہ جو سن رہا تھا میں اور آدل جو شوٹ کر رہے ہیں ہم نارمل ہیں بٹ جو آسن سن رہا تھا رکو رکو کہ یہ بچے کی آواز آرہی ہے ٹیچھے گھرم میں بچے کی آواز آرہی ہے تو بچہ چپ ہوا کیونکہ وہ سن رہا ہے ہم تو نارمل میٹھ کے مطبع ہم بھی عصہ ہیں بٹ ہم اس طرح اس عصہ نہیں ہیں تو یہ ہیر کر رہے ہوتے ہیں کہ آواز کیسے آرہی ہوتی ہے اور جو لائف میوزک جو آپ نے دیکھا ہوگا کوک اسٹڈو میں سب نے ہیر فونس پہنے ہوتے ہیں تو وہ اپنی آواز سن رہے ہوتا ہے کہ اس کی آواز کیسے آرہی ہے کیا وہ سن سے آؤٹ آٹ آتھو تو کیا وہ جو قدم ہیں اس کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں چا رہا یا جو لے ہے لے کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں جا رہا یا وہ ہائی نوڈ پہ بے سرہ تو نہیں ہو گیا تو وہ اپنی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی آواز کو یہاں پر تو لوگ بوائز بھی وٹس اپ میں اپنی آوڈیو نہیں سنتے ہیں بھی عجیب فیل ہوتا ہے صحیح ہے تو وہاں پر تو اپنی آواز کو سننا ہے کہ میں بے سرہ ہوں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں اسی لئے یہ بندہ بھی سن رہا ہے کہ یار سراؤنڈنگ میں تو کوئی اور آواز نہیں آ رہا اگر آ رہا تو پھر وہ دیریکٹر کو ترہا سا رکھیں گاڑی جائے گی پھر شروع کریں گے اس طریقے سے تو یہ ایکسٹرنل آڈیو ہوتا ہے اب اس کے لیئرز ہیں جتنا آپ گھڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا یہ بڑا اچھا گھڑ ہے مہنگا بھی ہے اس سے اور بھی چوٹے چوٹے گھڑ ہیں جو آپ ان کو ایفورڈ کر سکتے ہو میں کرتا ہوں اپنے بویا ایم ون سے کسی نے یوز کی ہے بویا ایم ون بہت سا برد اسمائی کے بویا ایم ون طرح مہنگا نہیں پچھے سو کا آپ کو مل جائے گا بویا ایم ون پچھے سو یا آپ تین تین تک ہوگا بہت بہتری نمائک ہے بڑے بڑے یوٹیوبرز اس کو اس کو اس میں دو آتے ہیں جو چائنا والا ہے وہ نہ لینا دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ مارکیڈ میں جاؤ گے میں جہاں جاتا ہوں وہ بندہ مارکیڈ کا بادشاہ ٹھیک ہے ان کا گولڈن کیمرہ کے نام سے ان کا ہے یہ خدر میں ہی ہے بلکل مارکیڈ کے سامنے ہی ہے یوسف بھائی یہاں ہوتے ہیں یوسف بھائی بڑے اچھے بندے کلیر بات کرتے ہیں تو اس نے مجھے کہا میں نے کہا بویا ایم ون چاہیے یوسف بھائی کہتا ہے میرے پاس تو نہیں ہے مگر برابر میں جانا اس کو بولا اوریجنل چاہیے مجھے میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے چائنہ والا بھی ہے وہ بارہ سوک ہے مگر یہ اسی دام میں پیشتے ہیں تو اگر آپ سیانہ بن کے جائیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا تو میں گیا اس نے دیکھا کہ میرے کیمرہ میں ہمارے ہاتھ میں دو تی نم بندے تھے تو وہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ نیا بند ہے پرانا بند ہے تو جو پرانا بند ہے اس کے سامنے وہ دونوں رکھ دیتے ہیں کہتا ہے یہ چائنہ والا ہے پندرہ سو کا یہ اوریجنل ہے میں نے کہا مجھے اوریجنل چاہیے اس سے پہلے ہی مجھے کسی نے ٹکایا تھا میں نے کہا یہ اور سے لیا تھا اس نے کہا اوریجنل ہے وہ اوریجنل نہیں تھا اس کے آواز میں بہت فرق تھا ریکوڈی میں بھی اور وہ خراب ہو گئے جلدی اس کا وہ جو سیلول ایسا تھا وہ خراب ہو گیا تو یہ دو قسم کی آتے ہیں ان کو لے لو اب سین کیا ہے سر کیسے ریکوڈ کریں اگر آپ کا کیمرہ اگر آپ کے موبائل کا کیمرہ فلال اب تو سارے فون میں ہی کریں گے جن کے پاس ڈی ایس لے رہے اس کے اوپر میں آ رہا ہوں فر ایجنل پکزل 4A نوٹ 5G 4A only یہ ایکسٹرنل مائک ایکسٹرپ کرتا ہے تو فر ایجنل پکزل اگر یہ ایکسٹرنل مائک ایکسٹرپ کر رہا ہے تو ایجنل پکزل آپ کو ڈریکلی الک سے ریکوڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ اسی میں ڈال کے ریکوڈ کر سکتے ہیں ایزلی صحیح ہے ایکسیمپل کر لیتے ہیں اس میں کیا اور اگر آپ کا مائک ایس سوئی آپ کا کیمرہ آپ کیوں بلکہ کیمرہ اگر وہ ایکسٹرنل مائک ایکسٹرپ نہیں کرتا تو پھر ایجنل آپ کو کیا کرنا پڑے گا دوسرا فون لینا پڑے گا بین کا بائی کا بو کا اس کے اوپر ریکوڈ کرنا پڑے گا ام شور کہ میں نے اپنا مائک گھر پہ نہ چھوڑا ہو ورنہ یہ ایکسیمپل نہیں ہو پائے گا مل گیا مل گیا ٹھیک ہے تو یہ بوئی ایمون نے اس کی حالت بہت خستہ کر دیا میں نے کیونکہ یہ اچھا خاص ہے سال ہو گیا ہے بہت لویل مائک ہے یہ اور کافی سال ہو گیا اب تو خیر میرے ارادہ کوئی اچھا مائک ہی لے لوں بہت فلان جائی چل رہا ہے چلنے دو اس نے بڑے بڑے انٹرویوز نکالے میرے دوستوں کے وہ بڑے بڑے انٹرویوز بڑے بڑے you can say کہ ڈاکومنٹری فلم اس سے میں رکستہ دوست کرتے کہتا ہے یہ تہرمہ ایک بڑا کام کا ہے تو فرزامپل میں یہاں پہ جاتا ہوں اپنے کیمرہ میں اور ویڈیو میں جاتا ہوں میں نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے اور وائیڈ مائک کنیکٹڈ خود ہی بول رہا ہے پکزل کی چیز مجھے پتک چھل لیتی ہے تو یہاں پہ گیا اور یہاں پہ مجھے دکھا رہا تھے کوئی ہے تو میں مائک پہ گیا ٹھیک ہے اب میں جو ریکوڈ کروں گا وہ اس مائک کا ہوگا ہلو ون ٹو ٹری میک تیسٹ اگرس بھئی کیا لے ٹک ٹاکو اور بھئی بیم پوڑا نارا زنگ تو رہی ہے سبھے آپ سنیں گے ہلو ون ٹو ٹری میک تیسٹ کلیر ہوا اب میں اس کے اپنے اس سے کرتا ہوں اب مائک نہیں ہے ہلو ون ٹو ٹری میک تیسٹ اب اس بھئی کیا لے سمجھے ہیں پیچھے وہ آوز بھی لے رہا ہے حجیب دیکھے اب یہ دیکھو سیو بھئی تیسٹ اگر ایکسٹرنل مائک آپ کا کیمرا ایکسٹرپ کرتا ہے تو پھر آپ کو ایڈیٹنگ میں ڈبل کام کرنا نہیں پڑے گا مثل تو پریمیر تو ایک ہی کلک پہ وہ آپ کے آوڈیو کو سنگ کر دیتا ہے یہ بڑا زبردست اور بہترین ای آئی جو ہے سکٹرپ ہے ایڈو پریمیر کا جو کہ آٹومیٹک سنگ کر دیتا دونوں آوڈیو کو اب اگر نہیں ہے میرا جو کیمرہ ہے اس میں نہیں ہے جو میرا پاس پیلا والا کیمرہ تھا اس میں تھا کچھ کیمرہ میں نہیں ہوتا کچھ کیمرہ میں نہیں ہوتا اب سوال یہ کہ سر اگر بڑے بڑے کیمرہ میں کیمرہ انپوٹ ہے مائک انپوٹ ہے تو وہ پھر بھی کیوں ایکسٹرنل آوڈیو کرتے ہیں فرزامپل میرا بھی آپ کو دکھایا بوم مائک میں کیمرہ سے کچھ بھی گانڈڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرلیس مائکس یوز کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں وائرلیس مائکس اگر میں آپ کو بویا کا وائرلیس مائکس دکھا دوں ٹھیک ہے یہ وائرلیس مائک ہے یہ والے زیادہ یوز ہوتے ہیں بڑے بڑے موویز میں ٹھیک ہے تو یہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک آپ کی کیمرے میں فٹ ہوتا ہے باقی ایکٹر سکول دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ لگاتے ہیں انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویوز میں یا شوز میں اس کا اکثر مائک دکھ رہا ہوتا ہے وہ کون ہے جیتو پاکستان میں فراد مصطفہ ٹھیک ہے تو وہ مائک اکثر وہ جو انٹرویوز میں نڑائی ہو جاتی تو وہ مائک نکال کے نکل جاتے ہیں نہیں کرنا ہو جا انٹرویو ٹھیک ہے وہ مائک لگا ہوتا ہے اور وہ ایکسٹرنل مائک ہوتا ہے وائللیس مائک ہوتا ہے تو ضرور ہی نہیں کہ ہاری کیمرہ میں مائک انپوٹ ہو بڑے بڑے انڈسٹری میں مائک وہ کیا ہے بھول آئے وہ نہیں use کریں بہت بڑی فلم بن لیے تو وہ اسی طریقے سے وائللیس کیمرہ use کرتے ہیں اور پھر ان کو سنگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب سنگ کرنے کے لئے جب ہم پڑھیں گے آپ نے نہیں دیکھا میں نہ دیکھا تو وہ جو بندہ انٹرویو کر رہے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ کینڈلی کلیپ کریں تو وہ کلیپ کرتا ہے کلیپ کا مطلب کیا ہے کہ ایڈٹنگ میں بعد میں ایک فریکوینسی میچ کرنی ہوتی ہے ان کو like some time ایڈو پریمیر بھی کیچ نہیں کر پاتا تو اس کو ایک فریکوینسی دینی پڑتی ہے اور کیا پتا آپ ایسا سوفٹر یوز کریں جہاں پر اوٹو سنگ کا اپشن نہ ہو تو پہلے کہ آپ ڈونڈتے رہو گے اس نے پہلا وارڈ کیا بولا ہے پھر آگے پیچھے پھر آگے پیچھے پھر آگے پیچھے اس سے بہتر ہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں کیمرہ وہاں ہے ایکسٹرنال مائک یہاں ہے آپ نے بیچ میں کلیپ کر دیا آپ ایک فریکوینسی دونوں کے اوپر آگئی آپ کلیپ کے درو ان دونوں کو سنگ کر دیں گے اور پھر کیمرے کے جو اوڈیجنل آوڈیو اس کو اٹا دیں گے اور ایکسٹرنال آوڈیو کو فٹ کر دیں گے پھر ایڈو پریمیر نے آٹو سنگ دے دی ہے آپ کو آپ کو ضرورت دی نہیں ہے دونوں کو سرن کرو آٹو سنگ کرو شک آپ کلیپ نہ بھی کرو وہ پکڑ لیتے جارے ان کا بچہ صحیح ہے بھئی تو آٹو سنگ نے جدگی آسان کر دی ہے میں ایک دو سے وہ وہ کون صرف ہلمورا کوئی نام ہے اور بھی ایک دو ہیں نہیں نہیں ایک اور ہے ایڈو پریمیر سے نیچے ہے بہت بہت وائللی یوز ہوتا ہے کیپ کٹ کیپ کٹ نومہ کچھ ایسا تھا تو وہ کہہ رہا ہے یار میں اکسٹرنال آوڈیو کو اسرہ اسرہ کر رہا ہوں نہیں ہوتا کبھی کبھی آواز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر میں نے کہا یار میں تمہیں آؤ تمہیں دکھاتا ہوں ایڈو پریمیر کا میجک اسی کے ویڈیو آڈیو کو میں نے ایک ہی کلک میں کر دیکھتا ہے یار یہ تو جادو ہے یار میں نے کہا جادو توڑی ہے پتہ نہیں کب کا آ چکا ہے یہ پریمیر میں تم لوگوں کو بتایا نہیں ہے یوز کرو تو خیر اس طرح کی چیزیں بڑے بڑے سوفٹرز میں ہوتی اسی لئے بڑے بڑے لوگ علاقے کیپ کٹ زیادہ زیادہ آسان ہیں ٹھیک ہے کھلی مورا زیادہ بٹ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے جو ایڈو پریمیر کے اندر ٹھیک ہے بی تو سمجھ آگیا کیسے ہوتا ہے ایکسان روڑے سمجھ آگیا تو تمہیں ہوایا سشکو ایسے بچا رہا ہے بجلی اس سے پہلے کس کس نے کوئی بھی ویڈیو ایڈنگ سوفٹر یوز کیا ریزیور ہنڈس کوئی سا بھی کونسا کیا کیپ کٹ کیپ کٹ کیپ کٹ آبے کیپ کٹ نے تو مارکٹ بنا لیا ہے پریمیر پرو کائن ماسٹر کیپ کٹ یہاں پر بھی تو آت کڑے ہوتے کیپ کٹ تمہوں تو آئی فون والے وہ یوز نہیں کرے آئی مووی فیسے فیسے مانگنا ہونا آئی فون والو اتنا کما ہو کہ ہر چیز کو ویر کر سکو آئا آئا آئی مووی آئی مووی پریمیر پرو اور انشوٹ اور کیپ کٹ اور بس دو لوگوں نے پریمیر یوز کیا ہے کس نے اور اس نے کس حد تک یوز کیا ہے پریمیر پرو کس نے کس نے کسی بھالی ہے وہ تو آفر ایفٹ کیتے ہیں پریمیر میں کیا کیا ہے کم نے کلپ کارڈا ٹیکس لگا آئی مووی اچھی بات ایڈوپ فوٹو شاپ ایڈوپ 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 ایلسٹریٹر ایڈوپ ایکس جی کو بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس ایڈوپ پریمیر ہے کیا ہے؟ ایڈوپ پریمیر تو اب جو ہم پڑھیں گے وہ آتا ہے پوسٹ پروڈکشن میں کیا آتا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو سکھا دوں اس سے پہلے کہ مس ہو جائے سارے چیزیں کرنے کے بعد اسکرپ بھی لکھ لیا سکین پلے بھی لکھ دیا سب کچھ کرنے کے بعد ایک آخری چیز رہ جاتی ہے کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے بتاؤ؟ ہاں سمون مکمون سٹوری بارڈنگ ٹھیک ہے؟ سٹوری بارڈنگ ہوتی ہے لائک فلم بننے سے پہلے وہ کمپلیٹ سکیچ کے طرح آپ کے سامنے ہوتی ہے ہر ایک انگل ہر ایک چیز جو مووی کے اندر دکھ رہی ہوتی ہے بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہیں وہ ان کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اب آج کل اینیمیٹکس کے طرح بناتے ہیں وہ پہلے وہ یومر آج کل اینیمیٹکس کے طرح بناتے ہیں اس طریقے سے بنتے ہیں کمپلیٹ تو فلم بننے سے پہلے ہر ایک فریم آپ کے سامنے ہوتا ہے تو خیر رہے ہیں ابھی ہم اپنا شورٹ فلم کا بنایا ہیں تو پتہ نہیں بہت ایک مہینہ لگ جائے گا تو خیر ان کا تو پورا پتہ نہیں کتنے آٹسٹ ہوتے ہیں ہم سب کو ایک سین دیا جاتا ہے اور وہ بناتے رہتے ہیں صحیح ہے سٹوری بورڈ موسٹ اپورٹنٹ چیز ہے یہ بناتے رہتے ہیں اور ضروری نہیں یہ اتنا ڈیٹیل ہو کچھ 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 فلم میکرز جانے بہت نارمنل سرمبرس ان کو یاد رہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا وائیڈ ہوگا کلوز ہوگا کیمرہ کہاں موف کرے گا فرزمپل اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ جہاں ایرو جا رہا ہے اس میں کیمرہ موف کرے گا یہاں پہ لیفٹ میں یوں اگر یوں ہو رہا ہے تو کیمرہ یہ دیکھو اس طرف کیا ہو رہا ہے چار ایرو یوں ہو رہا ہے تو اس میں یہ زوم ان ہوگا یوں جا رہا ہے تو یہ زوم آؤٹ ہوگا تو اس طرح کی اس سے اشارے دیے جاتے ہیں اور نیچے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے walk away walks transition as door تو جو وہاں پہ سین پرفرم ہو رہا ہے اس کو وہاں پہ ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ ایک چوٹی سی بات تھی جو آپ کو بتانی تھی تو ایڈوب پریمیر ایڈوب کا پروڈکٹ ہے اور اس میں ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور ہلکی بھلکی انیمیشن ہو جاتی ہے بٹ انیمیشن کے لیے ایڈوب کا after effect بہت سٹرونگ ہے یہ ایڈوب انیمیشن بہت سٹرونگ ہے تو یہاں پر بس کے لیے جو زیادہ تر کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں یوٹیوب کے لیے اس کو بہت فیورٹ مانا جاتا ہے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے یا نارمل کوئی بھی ویڈیو کے لیے یا ویڈنگ ویڈیو گرافیز کے لیے ویلوگز کے لیے اور شورٹ فلمز کے لیے انٹرویوز کے لیے ڈاکومنٹری فلمز کے لیے یہ بہت مائناز اور بڑا مشہور ہے صحیح ہے اور باقی انیمیشن کے لیے اور گرین سکرین کے لیے اور ٹیکٹکس یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس after effect یوز ہوتا ہے صحیح انہوں نے یوز کیا ہوگا آفٹر ایفیکٹ میں وہ چیزیں آپ کو پڑی پڑی مل جاتی ہیں جو پریمیئر پر آپ کو خود بنانی پڑتی ہیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں وہ تو اکثر بچے کہتے ہیں صرف مجھے پریمیئر میں بنانا ہے میں نے کہا یہ جاؤ آفٹر ایفیکٹ میں تمہیں ویسی پڑا پڑا مل جائے گا ٹرائگنڈ ڈرپ کرو یوز کرو آفٹر ایفیکٹ پر ارسا مشکل ہے اس کا یو آئی بہت ہے بہت مشکل ہے یہ تو بڑے بڑے فلم میکرز بانتے ہیں پر وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ الگ ہی چیز میں آ جاتی ہے جہاں پر آپ کو کمپلیٹلی کسی شورٹ کے ساتھ بلکل پلے کرنا ہو اس کے پورے چیزوں کو چینج کرنا ہو تو ہمارے پاس جو دیکھو پیمیر کے اندر بھی ہم سارے چیزیں نہیں پڑھنے والے جو اس کورس کا حصہ ہے لائک آپ کو بیسک ویڈیو ریٹنگ آجائیں اور آپ اپنے کام کرسکیں انٹرویوز کرسکیں اپنے یوٹیوب ویڈیوز کو بنا سکیں وہاں تک ہم کریں گے اس سے آگے آپ خود ہی پڑھتے جائیں گے خود ہی جب آپ اس کے اندر جاتے جائیں گے لائک آپ کسی نمی سے انتہا ان کو ہم نے بیسے سکھا تھا بٹ وہ ایسا ایسا خود ہی فریلانس پروجیکٹ کر رہا ہے تو وہ خود ہی چیزوں کو سیکھ رہا ہے یوٹیوب سے کچھ پڑھ رہا ہے کیونکہ ایٹ ڈی اینڈ او دے میں میں نے آپ کو بھائے بار بار وئی کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا کیا ہوگے ہے نا چارج دیکھاؤ بیٹری خراب تو نہیں ہوگئی ہے بند تو کرو چالو نہیں ہوتا اس طرح مصند کرنے کے لئے گا ڈی آپ کی خود نہیں جامل ہوں تا پکچر کش کشی مند بھی پرچار جائے بھی جنے صحیح بھئی تو یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ خود ہی پڑھو گے کیونکہ آفٹر ایٹ دی انڈ دو دے آپ کو خود ہی کرنا پڑتا خود ہی پڑھنا پڑتا اس کو پچچر کشکے کو چارج پہ لگانا ہے کہ ویڈیو بنا نہیں ہے اچھا کچھ ایمپورٹنٹ باتیں میں کروں گا آپ سے ایڈ او پریمیر سے کیا والے سے کیونکہ پریمیر بہت غصہ دلاتا ہے سمٹائم تو وہ چیزیں آپ نے مائن میں کرنی ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پیلے پریمیر بہت سمٹائم پریمین کچھ ہی پھر کچھ ہی کچھ ہی پھر کچھ کچھ ہی پیلے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ارنے 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 بریک بی کونسی والی ویڈیو منیپلیڈل کونٹین شورٹ انٹرویو فن انٹرویوز خیر نیو پروژیٹ بناتے ہیں اچھا بھئی تو یہاں پہ ایڈو پریمیر کہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ بڑے بڑے کام کرو گے کیا کرو گے؟ بڑے بڑے کام کرو گے تو یہاں پہ اگر آپ کی لائٹ چلی جائے پھر شاید آپ مجھے زیادہ غالی دیں فوڈو شاپ کو کام کالی دیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کی محنن زیادہ لگتی ہے تو اسی لئے پریمیر کہتا ہے کہ بھئی پروژیٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہی پروژیٹ کو سیف کرو ٹھیک ہے؟ تو میں جاتا ہوں نیو پروژیٹ میں وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی نام کیا دینا اور کہاں سیف کرنا میں کہتا ہوں ٹیسٹ پروژیٹ اور یہاں جائیں گے اور اس کو جہاں سیف کروانا ہے فورجامپل میں ڈاؤنڈ میں سیف کر رہا ہوں بلکہ لائٹ ٹو میں کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کریں گے سمپل کیا کر دیں گے؟ اوکے کر دیں گے آپ پروژیٹ بن چکے اب اس کے بعد جو کام کرتے جائے ہوئے کنٹرل ایس دباتا جانے آپ نے انوکی چیز یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ آٹومیٹک بھی سیف کرتا ہے آپ نے سانا کام چھوڑ دیا تین چائرمنٹ کے لئے آٹومیٹک سیف کر دیا ہے اس کے ایک الگ فولڈر بن جاتی ہے آٹومیٹک سیف تو اگر آچان لائٹ چلی جائے تو آٹومیٹک میں وہاں پڑا ہوگا اس کے بہت سارے ورجن ہوگے تو انڈ والا ورجن آپ کا لاس سیف ہوگا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے میں یہاں پہ ایک کوئی بھی ویڈیو ایکسپورٹ کر دیتا ہوں سور امپورٹ کر دیتا ہوں فیلال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وہ امپورٹن چیز ہیں ان کو جب میں آپ کو کلیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ جب ویڈیو کریں ان چیزوں کا دھیان رکھیں یہ پاس کرو سرے میں تو یہ میں یہاں پہ آ گیا ایک ویڈیو میں نے آپ اکسپورٹ کر دیا امپورٹ کر دیا سور امپورٹ کر دیا پہلی چیز سب سے پہلی چیز یاد کریں کہ ایڈو پریمیر کے برابر کوئی بھی نہ آئے مطلب فوٹو شاپ کو بند کر دیں ایلسٹریٹر کو بند کر دیں جو ہائیوی ہائیوی چیز تاکہ یہ آپ کا جو ریم ہے وہ صرف پریمیر کو ٹائم دے صحیح ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ پریمیر کے اندر کا ایک شورٹ ٹرم کے زولیوشن ہے کیا ہے ون اپون فور مین کو کوالٹی کو گرا دے گا ون اپون ٹو مین فل مین جس پہ آپ نے شوٹ کیا ہے ٹین ایٹی ہے تو ٹین ایٹی پہ آپ دکھے گا مگر پریمیر رک رک کے چلتا ہے فل پہ کیونکہ آپ سب کے پاس کوئی ہیوی پیسی نہیں ہے تو سب سے پہلے چیز آپ نے اس کو اپون فور پہ ہی کام کرنا ہے تو سب بلر دکھائے گا یہاں پہ بٹا آپ نے خوف پہ نہیں ہے سر یہ تو کوالٹی خلاب کر رہا تو کوالٹی خلاب نہیں کر رہا پریمیر کے اندر اس نے کوالٹی کریا ہے تاکہ وہ اسموٹی چلے ٹھیک ہے فل کریں گے ابھی تو وہ فل میں بھی صحیح سی تک کیونکہ ابھی کچھ کیا نہیں ہے اینیمیشن ایڈ کرو گے ٹیکسٹ آوڈیو بڑھتا جائے گا تو پھر وہ ہینگ ہوتا جائے گا تو اسی لئے ون اپون فور پہ کام کریں گے صحیح ون اپون فور پہ ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایف ایکٹس یوز کرنے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ٹیکس یوز کرنے آپ کو پتا ہے آپ کو کلر گریڈنگ کرنی ہے تو جو اینیمیشن کا کام ہے پریمیر کے اندر آپ وہ اینڈ میں کریں گے پہلے آپ اپنے ویڈیو کا ڈانچہ تیار کریں لائک آپ کی شوٹ فلم ہے اس میں پچیس شوٹس ہیں تو آپ ڈانچہ تیار کریں اس کو مکس کر دیا اس کو مکس کر دیا سارا ڈانچہ تیار ہو گیا اب اس کے بعد پہلے آپ اپنے ٹیکسٹ کو ایڈ کریں پھر میوزک کو ایڈ کریں پھر ساؤنڈ ایف ایڈ کریں اینڈ میں اینیمیشنز ایڈ کرنی ہے اینڈ میں آپ نے کیا کرنے ہے کلر گریڈنگ کرنی ہے کلرنگ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے ابھی میں کلر لگاؤں تو بہت روک روک کے چلے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ تین سے چار چیزیں آپ نے خیال کرنا ہے ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آ اتنا تنگ کرے گا آپ کو اتنا تنگ کرے گا جتنا میں ہوں ہوتا شروع شروع میں شاید گستہ آیا تھا کہ تھوڑ دوں ابھی اس کو آپ آن ون اپ آن فور میں بھی کرو گے تو رکھے گا آپ آن کرو گے نا فرزامپل یہ آن کیا اب یہ میں نے باغتہ عساب کیے سیکنڈ چالیس چالیس سے پینتالیس سیکنڈ کے بعد وہ چلتی تھی اب مجھے کرنا کیا تھا ہر ایک من کے بعد کچھ ایفیکش لگانے تھے اور پچیس من کی ویڈیو تھی اندازہ لگاؤں میں نے کیسے کام کیا میں دماغ خراب وقت میں نے کیوں یہ پروزر میں نے سٹارٹ کیا تب میں نے ایکسپریمنٹ کیا میں نے کہا کیا کہا کیا نہیں اینڈ میں کروں گا اس دفعہ پہلے صرف ڈانچا اور دو امپورنن چیز ہیں لیکھ ٹیکسٹ ایڈ کر دیا یا ویڈیو کے اوپر ایمیج ایٹ کر دیا اس طریقے سے تو یہ ایک بیس پیکٹس ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پریمیئر سموتلی چلے تو پھر آپ نے ایسے کام کرنا یہاں تکیلی رہے اب سٹارٹ کرتے ہیں جسی آپ کوئی پرویجٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس شروع میں کچھ ٹیبز آ جاتی ہیں ان کو ہم ٹیبز کہتے ہیں ٹھیک ہے یا ورک سپیسز کہتے ہیں کیسے پہلے ہاتھ ہے ہمارے پاس لرننگ یہاں پہ ایڈو پریمیر آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے لنڈ دا بیسٹکس کریٹیو انسٹالل ایڈیٹس ان آل اسٹف ٹھیک ہے اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے لو دو دو منگی پتہ نہیں اور بھی ویڈیوز ہوں گی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد اسیمبلی اسیمبلی میں کیا ہوتا اسکول میں سارے اکٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جو یہ جو اسیمبلی ہیں ہمارے اپنے پولیڈیشن کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے سارے اکٹھا ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں پرابلم کو سورف کرتے ہیں تو یہاں پر اسیمبلی کا مطلب ہے آپ کا کتنا بھی ڈیٹا ہے جو آپ کو ایڈیٹ کرنا ہے وہ آپ اسیمبلی میں کرتے ہو میں نے جیسی اسیمبلی کو کلک کیا تو میرا پروجیکٹ جو جا گیا وہ بڑا ہو گیا مین آپ یہاں کام کرو گے اب پہلی چیز سب سے امپورٹن چیز جو بھی آپ کام لے کے آنا چاہو گے پریمیر کے اندر وہ یہاں آئے گا پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ کے جو نام ہوگا پروجیکٹ آگے ٹیسٹ جو میں نے نام دیا تھا جو بھی آپ نے جو بھی کرنا ہے پہلے وہ اس کے ہاتھے میں جا آئے گا پھر وہ ایڈٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اسیمبلی میں اگر فورزامپل آپ کے پانچ ویڈیوز ہیں فورزامپل میں یہ لاسٹ کے پانچ ویڈیوز ہمارے میرے کام کیے تو میں نے اٹھا کے اسیمبلی میں ڈال دیا امپورٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کے اندر بھی ان کو کیا کرنا ہے اپٹیمائز کرنا ہے ان کو منیج کرنا ہے سو یو کن میک سم فالڈرز ٹھیک ہے یہاں پر آگیا نیو بین بھی آگیا آپ کے پاس نیو آٹم کے اندر آپ کے پاس کافی چیزیں مل جاتی ہیں نیو بین پر آئیں گے آپ نے ایڈ کر دیا آؤٹرو ٹھیک ہے بھئی آؤٹرو کیا یہ موو ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے اندر ہاں موو بھی ہو سکتا ہے آؤٹرو کے اندر آپ کے پاس یہ آگیا سی بھئی تو یہ چیزیں آپ بیک جانا ہے تو یہاں پر کلک کریں گے آپ بیک چلے جائیں گے تو آپ کو جو منیج کرنا ہے لائک آپ کے پاس پانچ ویڈیوز ہیں دو آپ کے انٹرو ہیں دو جو ہےنا میڈ کے ویڈیوز ہیں ایک آپ کا آؤٹرو ہے تو آپ نے کیا کر دیا انٹرو میڈ آؤٹرو سارے چیزیں منیجیبل ہو گئی ساؤنڈ سارے ہیں تو آپ نے یہاں پر کیا نیو بین بنایا ساؤنڈ جتنے بھی آپ کے ساؤنڈ سے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا میوزک ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے ہمارے میوزک والے ہیں تو آپ نے مطلب کہ آپ کو کتنا منیج کرنا ہے اتنا آپ منیج کر سکتے ہو پھر چیزیں ڈچ پچ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے میر چاہیے میر چاہیے میر چاہیے کے اندر گئے اس کو یوز کر لیا کلیر ہوا یہ اسیمبلی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ اسیمبلی کے اندر ہی ہو آپ ایڈٹنگ کے اندر کہیں بھی جا کے کہیں بھی کلرز کے اندر بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ دیکھو بٹ جو جیس جس کے لئے آپ اس کے لئے یوز کریں گے تو آسانی ہوگی بٹ آپ یہاں پہ کلر کرے اچھا نگ آپ کو کوئی چیز یاد آگئی تو آپ یہاں سے اٹھا کے اس کو یوز کر سکتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اسیمبلی میں ہے تو وہیں پہ رہے گی نہیں آپ کہیں بھی جاؤ آپ ان کو ایکسس کر سکتے ہیں کلر ہے یہ ہو گیا آپ کا اسیمبلی اور جہاں پہ آپ کا سارا رو مٹیری رو جو ایڈٹ ہونی ہے وہ آپ کا کہاں جائے گا یہ نیچے والے پینل پہ جہاں پہ ایک سیکشن ہے وہاں پروجیٹ پہ جائے گا اس کے علاوہ پروجیٹ کے علاوہ بھی یہاں پہ آپ کے پاس تین چال چیز ہیں میڈیا براؤزر ٹھیک ہے اینفو ہے ایفیکٹ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ویسے تو ایفیکٹ کا باقرد آلہا کہ ایک ٹیب ہے اوپر ٹیب ہے بٹ اگر آپ کو اچھانک کچھ کرنا ہے سکرنلی کچھ کرنا ہے تو نیچے بھی یہاں پر آپ کو ایفیکٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کلیر ہو گیا اسمبلی اب جب اسمبلی میں آپ نے سارا ڈیٹا یہاں پہ کٹھا کر دیا لیکس میزک بھی آگیا سب کچھ آگیا ٹھیک ہے اب ایڈیٹنگ میں آپ بیسک ایڈیٹنگ کرتے ہو کارٹ پیٹ کرتے ہو پانچ ویڈیوز ہیں جائیسے بس شروع میں کچھ بی رولز ہوں گے سوری کیا کہتے ہیں ایکٹر بار بار ری ٹیکس لے رہے تو جو فائنل ٹیک ہوگے آپ نے اس کو نکال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی دماغ میں یہ بات ہوگا کہ سلو یہاں پر تو ہم فائنل ویڈیو ایڈیٹ کر رہے ہیں یہ اس کا پینل ہے واش کرنے کا تو یہ کیا بلا ہے یہ بلا ہے ٹیسٹ آؤٹ کرنے کا کیا ہے ٹیسٹ آؤٹ فور زامپل یہ ویڈیو کو میں ڈبل کلک کروں گا جیسے ڈبل کلک کروں گا تو یہ میرے اوپر پینل پر کھڑ جائے گا ڈبل کلک نہ بھی کروں تو اس ویڈیو کو پکڑ کے میں یہاں پر اوپر ایڈ کر سکتا ہوں ڈریکن ڈڈروب ٹھیک ہے اب جیسے میں اس کو کلک کیا ذرا بڑھا کرتوں آپ کو دیکھیں جیسے میں اس کو کلک کیا تو میرے پاس یہاں پہ نیچے کچھ کنٹرول روم اوپن ہو گیا کیا اوپن ہو گیا کنٹرول روم اوپن ہو گیا ٹھیک ہے بھئی تو اب یہاں فور زامپل یہاں سے مجھے ویڈیو لینے فور زامپل ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ میرے پاس مارکن مارک آؤٹ ٹھیک ہے جنہوں نے کیپ کٹ یوز ہوگا وہاں پہ کیا اگر ٹریم ہوگا ٹریمر ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ بھی ٹریمر ہی ہے اس کو مارکن کہا جاتا ہے فور زامپل یہاں پہ سارے شروع میں اکٹر اٹک رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا لائٹ سیٹ ہو رہا ہے بٹ یہاں سے ایکشن کا ورڈ آیا ہے تو یہاں سے لیا اور یہاں تک میرا شورٹ ختم ہوگے تو مارک آؤٹ کر دیں گے کیا کیا مارکن مارک آؤٹ اب یہ میرا ٹیسٹ ورژن ہے اب مجھے اس کو فائنل اسٹیشن پہ لے کے جانا ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں فہریانی کی مثال لے کے آپ کے مجھے پانی دھائے گا یہ ہمارا سارے پاس خاصال ایفریج ہے سارے مثالے ڈال دیئے دہی بھی چاہیے چکن چاہیے دارچینی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا پودینہ دنیا سب کچھ آ گیا یہاں پہ صحیح ہے اب یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ وہ ہے جہاں پہ ہم چاول کو چاول بوائل ہوگا کچھ مسالے جوالے ان کو بنا بنا کے مطلب تیار کر کے چیزوں کو رکھنا ان کو ٹیسٹ آؤٹ بھی کرنا کہ یہ مسالہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے دہی پرانے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے چکن صحیح ہے مطلب فریش ہے نہیں ٹھیک ہے اب کیا کرتے جو چیزیں خراب ہیں ان کو کیا کرتے نکال دیتے لائک کچھ لوگ بولنے سکانے تو وہ ہڈیاں نکال کے صرف بولنے سوار رکھیں گے ٹھیک ہے دہی کے اندر سے وہ جو ملائی اس کو نکال کے صرف دہی رکھیں گے ٹھیک ہے مطلب جو چیزیں کام کی چیزیں ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں جو کام کی چیزیں وہیں پہ رکھتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ آپ کا وہ کیا کرتے ہیں جس پہ بناتے ہیں دیکھ چیزیں بولتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہتھیلہ ٹھیک ہے تو ہتھیلہ کے اندر ہم نے کیا کر دیا ان کو پکڑ کے یہاں سے ایڈ کر دیا یہ صرف ابھی تک صرف چاول گیا ہے گوشت بھی چاہیے تو من آڈیو تو آڈیو کو بھی یہاں سے پکڑے کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر آڈیو نہیں چاہیے تو آڈیو نہ لو فورجامپل آڈیو نہیں صرف بی روز ہیں بعد میں اچھا بی روز میں آپ کو نہیں پڑھائینا ہے بی روز ایڈ کیا چلو ابھی پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو یہاں پہ لے کے آنے دیں تو ایڈ سمین ہم نے اس کو ٹرم کر دیا جو ہماری کام کی چیزیں وہ صرف یہاں پہ آئے گی تو ایڈ سمین یہاں سے آپ چیک کریں گے یہاں پہ آئیڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ چیک کریں گے یہاں پہ آئیڈ کرتے جائیں گے اور یہ بہت امپورنٹ چیز ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آپ اپنی لائف کو ایڈیٹر تو ایسا دیکھتے کہ یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پہ لے کے آؤ یہاں پہ کٹ کرو آگے بھی شکر تو یہ بہت بہترین چیز ہے یہاں پہ چیک کیا فائنل چیز پہ یہاں پہ لگا دیا اب یہاں پہ جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ یہاں پہ فائنل آئیز ہوں گی یہ آپ کا فائنل ٹیب ہے اور یہ اس کا سورس ہے ٹھیک ہے بھئی تیار ہوئی بریانی اب پلیٹ میں دیکھیں مہمانوں کو دیا جا رہا ہے اوپر دیکھا بھی جا رہا ہے کون زیادہ گوشت کھا رہا ہے سمجھو اس طریقے سے ہاں بھئی عبد سمجھ جا رہا ہے کیا بریانی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ آبے کھا لے مر جائے گا ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہے بریانی کھا انجوائے کر مزے کر رات کو بارہ وجہ بریانی کھا تینو جہے تک سیریز دیکھ پر سو جا پھر صبح تو لیٹ ہو جائے گا بیٹس لائف سہی ہے دن ہے بھائی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس بیسک ایڈیٹنگ جو پائپ لائن کی طرح چلتا ہے اسمبلی میں سارے چیزوں ایڈ کر دیا پھر وہاں پہ چیک کیا پھر یہاں پہ ایڈ کیا اور اس طریقے سے اب ہم اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بٹ اگر ہم دیکھا جائے کہ بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ کیلئی کیا کیا چیز ایمپورٹنٹ ہیں میں یہاں پہ ان کو لکھ دیتا ہوں آپ لوگو بھی لکھ لیں کوئی چیز مسنگ ہو تو مجھے بتانا تو مجھے بتاؤ کیا کیا آتے ہیں لسٹ میں شروع سے بیسک کٹس ان جمپس ٹھیک ہے بھئی دیز آر دا موس ایمپورٹنٹ پارٹ بیسک کٹس ان جمپس اب پہلے بات کرتے ہیں بی رولز اور ایرولز کیا ہوتے ہیں بی رولز وہ ویڈیوز جس میں کوئی آوڈیو نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا آوڈیو کے لحاظ مین وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا باقی جو بی رولز دکھ رہے ہیں فورٹ ایرولز یہ ایک بی رول ہے بٹ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ آئے گا بٹ کوئی بات نہیں کر رہا ڈائلوگ نہیں بل رہا وہ بی رول ہے بی رول بہت پاورفل ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو مثال دے دوں لائک دو لوگ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں کیا ہوا اچھا ایسی زیادہ ہو گیا فورٹ ایرول دو لوگ بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں کیا پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ایک دوست نے اس کی چائے میں زہر ڈال دیا ہے ابھے بھائی ایسی نئی چیز نہیں ہے بتا نہیں کتنی پرانی چیز ہے سارے ایسی کو دیکھ رہے ہیں میں آپ اتنی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں ایک دوست دوست کو مار رہا ہے وہ سنو نا اب فلم میں یہ دکھانا ہے کہ چائے کے اندر اس دوست نے چینی کے بدلے مچر مار دوائی مار ڈال دیا صحیح ہے تو چھوہ مار سوڑے اب اگر مووی کے اندر اس فلم کے اندر اس پرٹیکل سے سیکوینس کے اندر اگر ہم بی رولز نہ دکھائیں تو مزا نہیں آئے گا کیسے ایک وائٹ شوٹ ہے دونوں باتشیت کر رہے ہیں ایک دوست نے کہا میں بھی واش روم سے ہو کے آ رہا ہوں اس نے اپنا کاروائی کر دیا ڈال دیا بس تو بندہ آیا چائے پہ مر گیا مزا آیا مزا کیسے آئے گا پہلے وہ جو بندہ آ رہا ہے مطلب یہ دونوں باتشیت کر رہے ہیں ہاں بھی کیا حال ہے ویڈر آیا چھائے رکھا چھائے کا صرف بی رول وہ باتشیت کر رہے ہیں چھائے کا بی رول آ گیا چھائے رک گئی اور چھائے الگ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں یہ کلیر ہو گیا ہے کہ اس چھائے کے بیچے کچھ نہ کچھ اتنی امپورٹنس کو دیا جا رہا ہے چھائے رکھ دیا ایک چھائے یہاں پہ ایک چھائے یہاں پہ گیا دوست نے کہا ایر میں ٹک ٹک تو کیسا ہے میں ابھی الحمدللہ ٹک ٹک بہترین ہو گیا اور کام کھا کے بس یہاں تو ایسا ویڈ میں واش روم ہو گیا پھر میٹنگ کرتے ہیں ہو گیا واش روم میں اب دے وہ واش روم میں گیا پھر ہم نے ایک اور بی رول لیا بی رول اگین چاہے گا دونوں کے چاہے گا پھر ایک اور بی رول لیا کہ وہ اپنے جب سے بوتل نکالتا ہے بی رولز پر بی رولز بن رہے ہیں جو ہمارا جو ایکسٹیٹک شورٹ ہے وہ آئی ہے انگل جو وہ بھی آ رہا ہے بی رولز بھی آ رہے ہیں اس نے نکالا اب یہاں پہ ہنٹینٹی شورٹ بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں شاید میں نے شروع میں مس کر دیا ہو پڑھایا تھا ہنٹینٹی شورٹ اب ہنٹینٹی شورٹ کے آ رہتا ہے پھر لے اس کو پڑھو اب بوتل نکالا اس نے اگین بی رول آیا بوتل کا بوتل کھولتا ہے پھر چائے کا چائے کے اندر بکڑھا ڈال لے صرف چائے اور وہ لکویڈ یا جو بھی پاورڈر کے فرم میں وہ جا رہا ہے ٹیک ہے اب بند کر دیا رکھ دیا اترہ سہل آیا کڑا 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 ٹیک ہے اب بندہ آیا چائے کوٹا ہے پی کے مر گیا تو کون سا والے سیکویس زیادہ اچھا رہے گا بی رولز والا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو بی رولز سے بیسیش کلیر ہو رہا ہے دوسرا بی رول کی وجہ سے انٹرسٹنگ ہو رہا ہے بوری نہیں ہو رہا ہے ایک ہی وائٹ شورٹ ہے مر گیا اب کیا ہوگا کلیر ہوگا نا میوزک کے ساتھ اب کھنٹینٹی شورٹ کیا ہے کھنٹینٹی مین ایک اینگل سے دوسرے اینگل تک چاہے وہ اپنا اینگل چینج کرنا برٹ شورٹ کھنٹینیو ہو کچھ میسال ہے آپ کو دکھاؤں گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ what I want to say موسیقی اس میں ایک جگہ سٹارٹی میں ہی ہے اب یہاں پہ ذرا مجھے بتانا ہے کہ کھنٹینٹی شورٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ پکڑ پاتے ہیں اینگل پکڑا کھنٹینٹی اینگل کیا ہے دوسرا اینگل ہے ابھی اوہ کنٹینٹی دکھ رہی ہے مین ایک اینگل سے دوسرے اینگل تک گئے بٹ جمپ نہیں آیا جمپ جمپ کیسے فیل ہوگا فرزامپل یہاں چاہتا ہے اینگل ہوگا تو یہاں پہنچ گیا یہ کھنٹینٹی نہیں ہے یہ جمپ آگیا عجیب لگتا ہے یہ مطبکہ ٹرانزیشن لگے مطبکہ اینگل چینج ہو بٹ جمپ فیل نہ ہو یہ جو کو ٹھیک ہے بھئی ٹرانزیشن لگتا ہے ٹرانزیشن لگتا ہے ٹرانزیشن لگتا ہے ٹرانزیشن لگتا ہے کیا ہوا کنٹینٹی اب یہ کنٹینٹی زیادہ آسان ہے یہ بہلا مشکل ہے آہ بھئی بھائی سب کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو یہ تو سمجھنے کا کام ہے اے بھائی اتنا پریشر نہیں دالو یہ سمجھنے کی چیزیں ان کو سمجھو اب مجھے کو یہ بتائے کہ سر یہ والا اتنا مشکل کیوں اور اتنا آسان کیوں یہ بہلا اس لئے مشکل ہے کہ شاید کچھ ڈگری کا ڈیفرینس ہے فورجامپل کیمرو میں نہیں آتا اب دوسرا انگل یہاں سے صرف کلوز ہو گیا فورجامپل میں اگر یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے جگہ چینج کر رہی تو مجھے معلوم پڑ جائے گا اور اگر میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں ایک بندہ وہاں سے دیکھ رہا ہے آپ نے جگہ چینج کی تو کس کو زیادہ فیل ہوگا مجھے زیادہ فیل ہوگا اس کو فیل نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے انگل چینج کر دیا ہے تو اگر آپ دوسرے والے فون والے میں دیکھو اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو بھی جائے تو ویور نہیں پکڑ پائے گا کیونکہ انگل بلکل چینج ہے اس کو صرف ایک ہی چیز فیل ہوگی کہ شورٹ کنٹینیو ہو چکا ہے بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے اسی لیے فلم میں آپ اکثر دیکھو تو بالکل اپوزٹلی انگل کو چینج کر کے کنٹینیوٹی دکھاتے ہیں ایک انگل میرا یہاں پہ تو دوسرا یہاں نہیں ہونا چاہیے کنٹینیوٹی کے لئے یہاں ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے یا اس طرف ہونا چاہیے تاکہ فیل ہی نہ ہو وہ توڑا بہت اوپر نیچے ہوگا ہے کیونکہ سیم ڈریکشن سے اگر وہ توڑا سا ہی بھی چینج دکھا تو جمپ دکھ جائے گا یہاں سے نہیں دکھے گا چاہیے وہ توڑا سا جمپ ہو بھی جائے اس کو فیل نہیں ہوگا یہ ایک ٹیکنیک ہے جو فلم میکرز یوز کرتے ہیں یہ کنٹینیوٹی کے لئے وہ کیا کرتے ہیں تو بہت سا چینج کر دیتے ہیں سمجھ رو تو یہ ہوگی کنٹینیوٹی میں ایک شورٹ جو کنٹینیو ہے بہت اینگل چینج ہو گیا بہت جمپ فیل نہ ہو یہ ہے یہ امپورنٹ ہے اور بھی شاید آگے مل جائے ہیں یہاں پر بھی ایک ہے یہاں پر بھی ایک ہے ٹھیک ہے دیکھا بھئی علاقے جمپ ہے بہت اینگل اترہ علاق ہے کہ وہ آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا جمپ ہے نا دیکھا رافہ جمپ ہے نا مگر اینگل ہی چینج ہو گیا تو شاید آپ کے دماغ میں وہ ہوگا اب تو آپ لوگ ایسا فلم میکر دیکھ رہے ہو بہت ویورنگ اترے کے طور پر دیکھ رہو کہ آپ کو نارمل لگے گا ٹھیک ہے یا کنٹینیوٹی ہو گیا سمجھو ابھی بھی جمپ ہے بٹ ایسا فلم میکر آپ کو فیل ہوگا بٹ ویور کو فیل نہیں ہوگا یہ تو نارمل کٹ ہے یہ تو نارمل اس میں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو جہاں مومنٹ زیادہ ہو رہی ہیں وہاں پروپلم ہوتا ہے اب سب سے بڑا پروپلم سر یہ ڈرامے والے کپ کے اندر چاہے کیوں نہیں ڈالتے کیا یہ گریب ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ ملٹیپل ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ الگ 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 مسئلہ ہو جاتا ہے جب میں شروع شروع میں کام کر رہا تھا ایک جگہ چھائے زیادہ ایک جگہ چھائے کم ہے ٹھیک ہے تو کنٹینیوٹی کا خیال کرنا رہا پڑتا ہے اسی طریقے سے کوئی بندہ اسموک کر رہا ہے کریکٹر تو ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ سکیٹر کم ہے ایک جگہ سکیٹر زیادہ ہے تو یہ کنٹینیوٹی کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ موسلی اسی لیے وہ ان چیزوں کو فکس کر دیتے ہیں کہ چائے ہے یا نہیں یا چائے ہے تو وہ نکلی اس کے اندر کوئی کاغذ ہوتا ہے اسی قدر کا اس کو فیل ہی نہ ہو صحیح ہے بھائی تو یہ چیز ہے کچھ ہے یہاں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اب یہاں پہ شورٹ تو کنٹینی ہو رہا بہت ڈیفرینٹ اوبجیکٹس ہے ڈیفرینٹ اینگل سے سمجھ آگے نا کہ اس کے آتے کنٹینیٹی اب تو کومنٹری بند نہیں کرے گا کبھی اس سے لگا کبھی اس سے لگا تو تو پتہ نہیں ایک ہفتے بعد آیا ہے ٹھیک ہے بھئی تو کنٹینیٹی کا بہت بڑا رول ہے اب سوال یہ ہے کہ سر بڑے بڑے فلم میکرز یا بڑے بڑے موویز میں تو ان کے پاس تو پچیس پچیس کیمراز ہیں ہم تو غریب لوگ ہم کیا کریں گے تو اس کے دو طریقے وہی ایکٹ آپ کا کریٹر دو بار کریں وہی سیم ایکٹ فورجامپل ایک شورٹ ہے سر آیا سر نے یہ اٹھایا اس کو آپن کیا بس یہاں تک شورٹ ہے اب ایک انگل ہوگا تو بورنگ دکھے گا کیا پتہ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے وائڈ ہو اور یہاں سے کلوز ہو تھوڑا سا سمجھو ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو فورجامپل میں آپ کو دکھا رہا ہے پیرے میں وائڈ تھا دوسرے میں کنٹینیٹی ہوا بٹ کلوز ہو گیا اب یہاں سے وائڈ دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب ایک دفعہ کر لیے وائڈ اب دوسری بار کیا ہوگا کہ یہاں پہ تو ایک دوسرا کلوز ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ جمپ نہ آئے ایک تو دو تیرے کے جمپ آ سکتے ہیں ایک تو جو اناڑی فلم میں کریں دوسرا ایکٹنگ میں بھی کیا پتہ ایک دفعہ اس نے یہاں سے کیا اور دوسرا وہ یہاں سے کر رہا ہو اس آت سے تو یہ آپ کو ذہن میں کرنا ہے اسے ڈائریکٹر اور ایکٹر کو بھی دماغ میں گونا چاہیے اور وہ وہی سیم ایکٹ پلے کریں کیونکہ ہمارے پاس دو کیمرہ نہیں ہیں صاف سی بات ہے تو آپ نے اس سیم اسی طرح رکھا اگین دوسرے اینگل سے ایکشن پھر اس نے اٹھایا میرے ساتھ سے اپن کیا اب آپ کے پاس برکوڑ سیم کنٹیون توڑا بہت فرق ہوگا بٹ کیونکہ انگل چینجے تو وہ کور کر لے گا اگر وہی انگل پہ ہے تو جمپ بہت فیر ہوگا کیونکہ وہ آپ سیم انگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں سمجھ گیا تو اس طرح سے غریب سلیدنے کر ایسی فلم بناتے بھی سارے اور اگر تین بار دکھانا تو اوپر سے الگ لگنا بڑے گا تین بار اس کو کرنا پڑے گا تاکہ کنٹیونٹی ہمارا برقرار رہے یہ ہوتا ہے اگر آپ کے بس تین کیمرہ در تو پھر تین کیمرہ لگاؤ کیجر ہوگا تو اس طرح سے ہم کنٹیونٹی شوٹ کو بناتے کہ ایکٹر دو تین بار ہی بتائیں تو یہ ہوگا بی رولز اور ایرول کیا ہوتے ہیں جہاں پر بندہ بات کر رہا ہے وہ ایرول ہے تو ایرول کے اندر بی رول آ سکتے ہیں سمجھ گیا خیر کلیرے بھی یہاں تک تو بیسے کٹ جمپ کیا ہوتا ہے جو آپ کے ویڈیو کا ایک حصہ کیا آپ کے ویڈیو کا ایک حصہ وہ کٹ جمپ ہو گیا لائک اس کے اندر ایک ویڈیو بھی ہے میں نے کوئی رڈیو کی اور کے سوریٹ یہاں پر اسی ایونی کا سوریٹ اسی ویڈیو اچھے کٹ جائے گا چاہے یہاں پر اسی کچھ بھی نجیت کرنی پڑے گی موسیقی ویڈیوز لیٹس سی مجھے نہیں لگتا کہ پڑی ہوں گی یہ ایتھنک میں نے نے دیلیٹ کر دی تھی موسیقی 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 دریٹ کر دیں چلے یہاں سے ایک دو ویڈیو اٹھا لیتے ہیں لائک یہ اٹھا دیا میں نے یہ اٹھا دیا اور یہ اٹھا دیا تو پیسک کٹ جمپ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسک کٹ جمپ میں کیا کرتے ہیں فور ایزامپل آپ کے ایک ویڈیو کے آٹس سے نو شارٹس ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہو کٹ کٹ کے ان کو فانلائز کرتے ہو لائکہ یہ ویڈیوز ہیں بالا جنہیں بتائیں اچھا آپ ون بائی ون بھی اپنے ویڈیو کو ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے ایڈ کرتے ہو ٹھیک ہے فور ایزامپل مجھے یہاں سے چاہیے اور یہاں تک بس اس کو میں نے کٹ کر دیا اور یہاں پہ اٹھ کر دیا آڈیو بھی چاہیے تو آڈیو بھی لے کے آگیا اب دوسرے پہ ویڈیو بھی آؤں گا بھئی دوسری ویڈیو یہ رہی تو اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پہ اٹھ کر دیا ٹھیک ہے بھئی اس کو ڈبل کلک کیا اور یہاں سے کیا کر دیا ٹریم کر دیا کہ فور ایزامپل مجھے یہاں تک چاہیے اور یہاں پہ میں نے کلک کیا اور بس یہاں تک کہ میرا کیمرہ آگے نہ جائے بس یہاں تک اور اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ میچ کر دیا مسئلہ دھوڑی بھلی بند بھی